بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے چیپٹر سیون ڈیجیٹل الیکٹرونکس کا لیچز فلپ فلاپ اینڈ ٹائیمرز اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ جو لیچز ہیں یعنی کہ لیچز ملکے فلپ فلاپس بناتی ہیں اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ لیچز ہیں کیا تو دیکھیں لیچز ہے ٹائپ آف تمپریری سٹوری ڈیوائیس دیکھ اس ٹو سٹیبل سٹیٹ ون سٹ اینڈ زیرو ری سٹ کہ جو لیچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے تمپریری ڈیوائیس ہے جس کی دو سٹیٹ ہوتی ہیں یا تو وہ ون یعنی کہ سٹ کی کنڈیشن میں ہوگی یا پھر زیرو کی فارم میں ری سٹ کنڈیشن میں ہوگی اب یہاں پر پھر دو طرح سے ہم اس کو شو کرتے ہیں لیچ کو یعنی کہ ہمارے پاس ایسر لیچ لو بھی ہوتی ہے اور ایسر لیچ جو ہے ہمارے پاس ہائے بھی ہوتی ہے اب جو ایسر لیچ ہوگی لو اس کے اوپر وہاں پہ جو ہے نا بار منشن کیا ہوگا ایس بار اور آر بار اور اس کا جو اسیمبل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دو نینڈ گیٹ مل کے ایسر لیچ بنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پہلا گیٹ اور دوسرے گیٹ کی جو انپوٹ ہوگی پہلے گیٹ کی دوسری انپوٹ وہ دوسرے گیٹ کی آؤٹپوٹ ہوگی پہلے گیٹ کی آؤٹپوٹ ہوگی دوسرے گیٹ کی پہلی انپوٹ ہوگی اس طرح ایکٹیوب ہائی ہوگا تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ کے پاس جو یعنی کہ وہاں پہ بار نہیں ہوگی پاس یہ فرق ہوگا ایس اور آر میں اب یہاں پہ جو انپوٹر یہاں پہ نہیں لگا گا نیگٹیوب آر بھی آل سو کیا ہے کہ ہمارے پاس نینڈ کہلاتے ہیں یہ یہاں پہ جو انپوٹر ہے گا ان کے پر پر لگی ہوگی یہاں پر ایک یہاں پر اور ایک جو ہمارے پر یہاں پر بے شک ہم نینڈ کے دو گیٹ یوز کر لیں بے شک ہم جو انپوٹر کے دو گیٹ دونوں نینڈ ہی ہوتے ہیں اب ان کی نا چار کیسز ہیں کہ آپ کے پاس سیٹ کنڈیشن کب بنتی ہے ری سیٹ کنڈیشن کب بنتی ہے نو چینج کنڈیشن کب بنتی ہے اور انویرٹ کنڈیشن کب بنتی ہے اب ہم لے رہے ہیں ایس آر بار یعنی کہ ایکٹیو لوگ کیس کو تو اس کی چار کیسز میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلی انپوٹ دونوں انپوٹ دیتے ہیں پہلی ہم زیرو وان دیں گے جب یہ زیرو ہے اس کی آرپوٹ کیا آئے گی یعنی کہ اس کا انویرٹ آئے گی یہاں پہ جو کا وہ بپل لگی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بپل ہے یہاں پہ منشن نہیں کیلئی تو زیرو کا آ جائے گا یہاں پہ بان اب یہ وان جو ہے اس کی پہلی انپوٹ ہے اب یہ وان جب اس کی آرپوٹ بنے گی پھر زیرو بن جائے گا اب یہ کنڈیشن زیرو وان کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس جب ایس بار اور آر بار ہوں گی تو یہ سیٹ کنڈیشن ہوتی ہے اس کا یعنی کیو اور کیو پرائیم وان زیرو آئے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے جب دوسری کنڈیشن ہوگی ہم نے اب کیا کرنا ہے آپ کی بات آپ کی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے زیرو وان ہم نے انپوٹ دیئے اب ہم دے رہے ہیں وان زیرو صحیح ہے یہاں پہ جو ہے نب اپل لگی ہے یہ تو یہ دیکھیں جب وان زیرو دیں گے وان کی انورٹ کیا ہے گا زیرو زیرو یہ اس کی انپوٹ ہے زیرو جب اس کا انوارٹ ہے گا این یعنی وان زیرو کی آرپٹ آگے زیرو وان یہ ری سیٹ کنڈیشن کہلاتی ہے کیس ٹو میں پہلا کیس تھا سیٹ ہے کیس ٹو جو ری سیٹ ہے اب تیسار ہے کیس ہم یعنی چار ہمارے پاس چار کنڈیشنز ہو سکتی ہیں نا ایس اور آر پرائیم میں یا زیرو زیرو ہو یا zیرو وان ہو یا وان زیرو ہو یا وان وان ہو پہلے ہم نے زیرو زیرو دے کہ پہلے ہمارے پاس جو کنڈیشن تھی اس میں ہم نے zero one دی ہے پھر ہم نے one zero دی ہے اسی طرح اگر ہم one one دیں جب one کا output کیا آگا zero zero یہ fastest کی ہو جائے گی input اب zero کی output کیا آگی one آگی تو یہ کنڈیشن یہ دیکھیں یہ والی output بھی یہ والی output بھی دونوں سیم آ رہی ہیں صحیح ہے zero one zero one تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے no change کنڈیشن اس کے بعد ہے اگر ہم case four دیکھیں اگر zero zero دیں zero کی one output one یہاں پہ one کی output zero اب یہ کنڈیشن جو ہے یہ کہلاتی ہے invalid کنڈیشن یعنی کہ دونوں ہی سیم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ چینج ہونا چاہیے نا one یہ بھی one ہے یا اس کو zero نہ چاہیے یا اس کو zero نہ چاہیے تو یہ دونوں ہی output سیم ہو گئی ہیں تو یہ invalid کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ ویسے اس کے چار کیسز ہیں ان کو جو ہے نہ دیکھ رہی ہے یہ کا اچھا طریقے سے باقی جو main کام ہے اس کا آگے ہم دیکھیں گے اس کے table کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے wave farm کی output لینی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے table دیکھ رہے ہیں ہم نے s bar اور r bar دا s bar اور r bar میں جو آپ کے پاس zero zero ہوگا وہ آپ کے پاس invalid کنڈیشن ہوگی یعنی یہ s bar اور r bar میں اگر s bar zero ہے اور r bar بھی wave farm میں آپ کے پاس zero دیا ہوا ہے تو آپ کے پاس invalid کنڈیشن ہوگی اور zero one آپ کے پاس کیا ہوگا set one zero reset one one no change یہ اسی table کو کورو کرنا ہے اب یہ ہے active low کے لیے s bar r bar کے لیے اب active high کے لیے دیکھیں گے تو ہمارے پاس بالکل اسی کا الٹ ہو جائے گا یہاں پہ zero zero کیا تھا invalid وہاں پہ ہوگا zero zero آپ کے پاس no change اب zero one وہاں پہ کیا تھا set تھا یہاں پہ reset ہوگا one zero وہاں پہ reset تھا یہاں پہ set ہوگا one one وہاں پہ no change تھا ہمارے پاس یہاں پہ invalid ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہم example کی طرف جاتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس example ہے s bar اور r bar آپ نے آپ کو یہ چیزیں دی ہوگی s اور r اور اوپر بھی mention کیا ہوگا یہ active low ہے یا active high یعنی کہ bar جو ہے وہاں پہ لگا ہوا ہوگا یا نہیں لگا ہوا ہوگا اگر ہم active low کی یہ example ہے active low کا ہمیں پتہ ہے کہ table کیا ہے zero zero ہمارے پاس invalid ہوتا ہے zero one set ہوتا ہے one zero ہمارے پاس کیا ہوتا ہے reset اور one one ہوتا ہے no change اب دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس zero ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے one zero one کیا ہوگا set condition یہ output set میں آگئی اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی bar mention ہوگی ان کے lines لگی ہوئی ہوں گی آہ بعض وقت میں لگے بک میں mention نہیں کی ہوئی لیکن آپ کو mention کی ہوئی ہوں گی کہ یعنی کہ اس clock جو بڑھ رہی ہے اس جگہ پہ وہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے one یہ ہمارے پاس کیا ہے zero one zero کیا ہوتا ہے reset condition یہ reset condition آگئی یہ والی اب دیکھیں پہلی ہمارے output آئی تھی set پھر آئی یہاں پہ reset condition سہی ہے یہ والی اب دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ہمارے پاس one one اب دیکھیں ہمارے پاس one one کیا تھا no change تھا نہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ہمارے پاس zero اور یہ ہمارے پاس ہے one یہ zero یہ one zero one کیا ہوگا ہمارے پاس set condition میں یہ set condition آگئی اب دیکھیں پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس کو one کو آہ ہاں جی یہ والی ہے پھر آگئی اسی طرح سے جیسے یعنی کہ آپ نے clock کو دیکھتے جانا ہے کہ clock پہ کیا آ رہا ہے اگر تو one zero ہے تو آپ کے پاس reset zero one ہے تو set condition ہے گی یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے one zero ہے یہ one ہے یہ آپ کے پاس zero ہے تو یہ reset condition آگئی پھر دیکھیں آپ کے پاس one اور یہ بھی one ہے یہ والا one one کیا ہوگا آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے یہ والا پھر one zero یہ دیکھیں یہ والا one اور یہ والا zero one zero پھر reset condition یہ آگئی اب اسی طرح سے اگر یہ zero یہ one zero one set condition یہ zero یہ one پھر آپ کے پاس set condition یعنی یہ آپ کو جو ہے main چیز کیا ہے کہ آپ کو table آنا چاہیے table میں sr bar کے لیے کیا ہے اور sr کے لیے کیا ہے یعنی کہ active low کے لیے کیا ہے اور active high کے لیے کیا ہے اور آپ کو جو ہے نا clock mention کی ہوں گی کہ یعنی کہ positive edge پہ ہے یا negative edge پہ ہے اور یہ بھی mention کیا ہوگا کہ s کیا ہے r کیا ہے پھر آپ نے table کے حساب سے جو ہے نا اس کی output نکال لی ہے کہ اگر s bar اور r bar ہے آپ کے پاس تو اس کا table کیا ہے یعنی کہ آپ کے پاس s bar zero r bar کے لیے کیا ہے zero zero invalid ہے zero one پہ آپ کے پاس set ہے one zero پہ reset ہے one one پہ آپ کے پاس zero zero پہ آپ کے پاس کیا ہے invalid ہے تو one one کے آپ کے پاس یہ ہو جائے گا یہ table آپ بہنے چاہیے اسی طرح سے sr کے لیے ہے کہ جب آپ یعنی کہ s bar آپ نے لے لیا اب s اور r کے لیے یعنی یہ بلکل اس کا اولٹ ہے zero zero جو ہے آپ کے پاس no change ہوگا one one آپ کے پاس invalid وہاں پہ zero one پہ set تھا یہاں پہ one zero پہ set ہوگا آپ دیکھیں اچھا اس سے آگے ہے gated sr latch gated sr latch latch کا مطلب یہ ہے کہ gated latch repair and enabler the larger diagram ہمارے پاس اس میں صرف اضافہ کیا ہوگا sr latch ہمار پاس ہوگی بلکل اسی طرح سے جیسے یہاں پہ s mention ہے r mention ہے اس کے ساتھ نہ ایک enabler mention ہوگا جس لئے ہمارے پاس عام طور پر deflip deflip آپ نے آپ اس سے آگے پڑھیں گے تو اس میں جو ہے نا یعنی کہ ہمیں جو ہے ایک enabler دیا ہوا ہوگا ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگر تو enabler on ہے تو وہ والی output نیچے آئے گی اگر enabler off ہے تو وہ والی output نیچے نہیں آئے گی بلکہ previous output آئے گی باقی فارمولا وہی یعنی کہ جو table آپ use کریں گے وہی use کریں گے sr latch کے لیے اب دیکھیں یہ اس کی logic diagram ہے کہ کس طرح بناتے ہیں gated sr latch بنا کے اس کے ساتھ صرف nan gate connect کرنوا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک یہ ایک یہ ان کو آپس ملا دینا ہے یہ sr اور inibler لگا دینا ہے اب example 7.2 دیکھیں sr latch یعنی کہ active high ہے active high میں آپ کو table یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس one zero پہ set ہوتا ہے اور zero one پہ آپ کے پاس reset ہوتا ہے اور one one پہ invalid ہوتا ہے اب دیکھیں اب ہمارے پاس ہے پہلی پہلی دیکھیں یہ کیا ہے one یہ کیا ہے zero one zero کیا ہوتا ہے set ہوتا ہے لیکن آپ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ inibler high ہے یا low ہے inibler high کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے ہوگا اگر low ہے تو آپ کے پاس inibler اس طرح سے دیا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں inibler high ہے تو output آ جائے گی one zero کیا ہے set یہ set condition بن گئی اب دیکھیں یہاں پہ zero one reset condition بندی ہے اور inibler بھی high ہے ٹھیک ہو گیا یہ research condition آگئی اب دیکھیں یہاں پہ one یہاں پہ ہے zero one zero ہمارے پاس کیا ہوتا ہے set condition inibler بھی ہے یہ set condition آگئی اگر یہ inibler low ہوتا یعنی اس طرح سے ہو جاتا تو آپ نے یہ واری output جو ہے نا آگے لے کے آنی تھی یہ ہے اس میں فارق inibler کو دیکھنے کا فارق آپ دیکھیں یہاں پہ zero اور zero یہ no change پیچھے والی آگئی یہاں پہ zero پھر zero وہی والا no change آگیا آگیا ٹھیک ہے صرف اس میں فارق یہ ہے کہ آپ نے inibler کو دیکھنا ہے inibler اگر اگر تو آپ کے پاس inibler high ہے تو آپ کے output رہے گی otherwise آپ کے output جو ہے نا previous output رہے گی یعنی کہ جو پچھلی ہوگی آپ اس میں change نہیں لائیں گے اب دیکھیں اب ہے gated d latch gated d latch میں صرف فارق کیا ہے کہ ہمارے پاس s اور r latch دیکھیں s bar r latch یعنی کہ r bar latch دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو input ہو دیں اب gated d latch میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی input ہوگی یعنی کہ data آپ کو ایک پر دیا ہوگا بس آپ نے d پر دیکھنا ہے کہ دیا کیا ہوگا یعنی کہ ایک آپ کے پاس data d پر d جو ہے ایک آپ کے پاس d پر data دیا کیا ہے پھر inabler کو آپ نے دیکھنا ہے کہ inabler پر جو ہے نا آپ کے پاس کیا آرہا ہے اگر تو inabler پر وہی condition ہے اگر inabler high ہے تو وہ والی input جو ہے output میں آ جائے گی اگر inabler high نہیں ہے تو previous output جو آپ کی آئی ہے وہی آگیا آ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں gated d latch میں اس کو بنانا کا طریقہ وہ وہی ہے کہ آپ کے پاس gated sr latch کے جیسے صرف اس میں inabler اور d یہا پر آپ اس میں دونوں connect ہونے یہ not gate لگا کے بس یہ فارق ہے گا اس میں باقی ہے اس کا logic symbol ہے اب دیکھیں gated d latch میں میں نے کہا ہے کہ ایک inputوں کی d پر یہ دیکھیں d پر آپ کو input دی گئی ہے یہ one دیا گیا ہے اب دیکھیں inabler بھی آئی ہے تو one نیچے آگیا ہے as it is نیچے ہے کہ کوئی change نہیں آئے گا اب دیکھیں یہ آپ کے پاس zero دیا گیا ہے اب inabler بھی ہائی ہے تو یہ zero آگیا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ inabler low ہو جاتا یہ والا تو یہ باری جو output آئی ہے یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ input ہے ہائی inabler بھی ہائی تو یہ ہائی میں آگیا آپ کے پاس output ڈی اور inabler آپ کو mention کی ہوئے ہوں گے صرف آپ نے کیوں نکالنا ہوگا اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ کے پاس ہائی ہے یہ بھی inabler بھی ہائی ہے یہ آگیا ہے آپ کے پاس output میں آپ دیکھیں اسی طرح سے یعنی کہ یہ zero ہے تو یہ بھی zero output میں اپنے بس دیکھنا تھا اس میں آپ دیکھیں اب اس سے آگے جو ہے نا ہم نے flip flop کا start کرنا تھا وہ اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ آپ کو یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں مزید اگر آپ کا یہاں پہ کوئی موسیقی